خوراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد اپنے تخت پر بیٹھا تھا تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجل ہو رہی تھی بادشاہ کے پاس ایک علام ہاتھ باندے عدب سے کھڑا تھا بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی اور نین اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا اور وہ ہڑ بڑا کر چاک جاتا تھا جب دو تین دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنہرِ حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے غلام نے جواب دیا بادشاہ سلامت اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی کابو نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ بادشاہ کو اس غلام کی بات اتنی حکمت بھری لگی کہ اس نے اسے آزاد کر کے اپنا مشیر خاص مقرر کر لیا